ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائز اہل سنت ڈوٹنے پر یاد فرمایا آپ کا ایک سوال ہمیں موصل ہوا جواب حاضر حامد رسول صاحب آپ نے ارشاد فرمایا جس طرح عیسائیوں میں پوک ہوتے ہیں کیا اسی طرح مسلمانوں میں بھی کوئی مرکزی شخصیت ہوتی ہے جی آپ نے بڑا قمدہ سوال کیا دیکھیں ہماری یہاں ہر شہر میں ایک نہ ایک مرکزی شخصیت ضرور ہوتی جس کو ہم مفتی آزم کہتے یعنی جب بھی آدمی کے کوئی ذہنی الجھن اور معاملات ہو تو وہ ان سے رجوع کرتا ہے تو اس طریقے سے ہماری یہاں پاکستان میں ہندوستان میں ایسی مرکزی شخصیت جو ہیں وہ موجود ہیں مثال کے طور پر پاکو ہند میں ہماری مرکزی شخصیت جو ہیں حضرت اللہ مولانا مفتی اختر رضا صاحب قادری رضوی دامد برکاتوں العالیہ ہیں جو نائب مفتی آزم ہند کے نام سے پہشانے جاتے ہیں اس وقت ان کا رہائش بریلی شریف میں ہے اس لئے ہر دور میں ہر ملک میں کوئی نہ کوئی ایک مرکزی شخصیت ہوتی ہے جس کو ہم مفتی آزم کا نام دیتے ہیں تمام علماء ان کے فتوے سے اتفاق کرتے ہیں تو ہماری یہاں بھی ایسی مرکزی شخصیتیں ہوتی ہیں جیسا عیسائیوں میں پوک وغیرہ ہوتی ہیں موسیقی